ایسی سی نے پاکستانیوں کو بڑی خوشکبری سنا دیا ہے دو ایکسٹر پوائنٹس پاکستانی ٹیم کو مل گئے ہیں زیادتی بھی ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور یہاں پہ معاملات پاکستانی ٹیم کے ساتھ کچھ اچھے نہیں کیے گئے آپ کے جب ناکدین یعنی ارفان پتھان ہربجن سنگھ ناصر حسین انگلینڈ کے کمنٹیٹر جب بڑے بڑے کمنٹیٹر یہ بات کر رہے ہوں کہ پاکستان میچ جی چکا تھا یہ ایمپائرز کی اور آئی سی سی بی سی سی آئی کی بڑی ملاوٹ تھی انہوں لوگ اندھوکہ کیا پاکستانی ٹیم کے ساتھ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بھی ہے دیکھیں پاکستانی کرکٹر یا پاکستانی ٹیم اگر اس پہ اعتجاج کرے تو وہ تو ہوئی ہوگا کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں پر جہاں پہ ارفان پتھان کہہ رہے ہیں جو انڈین کمنٹیٹر ہیں اور انڈین ہوسٹ بھی ہیں اور وہ پاکستان کے مخالف بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو کالز ونٹ اگینس ٹیم پاکستان وائیڈ انڈ ال بی ڈبلی او یا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو جو کالز سی امپائر کی ایک وائیڈ اور ایک ال بی ڈبلی او وہ دونوں پاکستان کے خلاف امپائر نے دی ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہ اگر اس ٹائم امپائر اگر دھندلی نہ کرتا اس امپائر کو اگر شرم آ جاتی اس ٹائم پہ میڈل ویکٹ پہ بال لگ رہی ہے یعنی آپ میڈل ویکٹ سے ایک تو اس کو اٹھا کے لے گئے اور لیکس ٹم پہ اب لیکس ٹم پہ بھی لے گئے اور تو کم از کم اس کو پورا کلپ کروا دیتے آپ نے اس کو ہلکا سا کلپ کروایا سائیڈ سے تاکہ امپائر کا ہل بن جائے اب یہاں پہ دوسرے جو ہیں وہ ہے ہربجن سنگ انہوں نے کہا کہ بیڈ امپائرنگ اینڈ بیڈ رولز کاسٹ پاکستان دس گیم یعنی آپ کے جو دشمن ہے یا ناکدین ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر نے بری امپائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میچ ہا رہے ہیں اور برے رولز کی وجہ سے پاکستان می رول وہ آئی سی سی کو ٹیک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کو یہ رولز چینج کر دینے چاہیے جب بال سٹمپ کو ہٹ کر رہے ہیں تو امپائر جو آگے کھڑا ہوئے ہیں اگر وہ دھندلی نہ کرے تو صاف آؤٹ ہے نظر آ رہا ہے کہ آؤٹ ہے انہوں نے پی سی بی کو کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئے آپ خود بتائیے گا اگر انڈین ٹیم ہوتی پاکستان کی جگہ اور امپائر سامنے کھڑے ہوتے تو کیا امپائر اس طرح کا ڈیسیجن دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے امپائر کی کیریئر امپائر کا ختم ہو جاتا بلکہ امپائر کو کہیں الٹا لٹکایا جاتا اگر وہ اس طرح کا ڈیسیجن دے تھا یہاں پہ مصباح الحق نے بھی یہی کہہ کہ جو آئی سی سی ہے کہ وہ جو امپائر سکال ہے اس کو المنیٹ کرنا چاہیے امپائر کال is a big issue which ICC has to sort out it only give the benefit of the doubt to امپائر this امپائر کال should be ended in DRS now دیکھئے امپائر اپنی مرضی سے مرمانی کرتے ہیں کچھ بھی کرو leg stump پہ لگوا دیتے ہیں اور وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ امپائر کال ہوگی ہے بھئی آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر review کا کیا فائدہ ہے پھر technology کا کیا فائدہ ہے آپ نے middle stump سے اس بچارے نہارے صرف انہیں زندگی میں کبھی تنی سنگ نہیں کی جتنی انہوں نے کر دی ہے پھر یہاں پہ اپشن یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی کالی فائدہ کر سکتا ہے اسٹریلیا ابھی بھی باہر ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ باہر ہو سکتا ہے ساؤتھ افریکہ بھی باہر ہو سکتا ہے